ایک مسئلہ جو بہت زیادہ معاشر میں رائی ہے کہ مسئلہ تِ الہی مسئلہ تِ خداوندی کی بنا پر مسئلہ تِ خداوندی مطالع نے کسی کو اولاد نہیں دی اور اس کا امتحان ہے خدا کے نظرین انشاءاللہ اس کا مقام و منزلت ہے اگر وہ اس امتحان میں سابر کریں خب یہاں پر ایک جو مسئلہ عام طور پر معاشر میں رائی ہے بچوں کو گودھ لے لینا خب اس میں ایک دفعہ جیسے عام طور پر رائی ہے کہ شوہر کی بہن شوہر کے بھائی یا بیوی کی بہن یا بیوی کے بھائی نے اپنی اولاد کو مثال کا اپنی بہن کو یا اپنے بھائی کو دے دی ان کی تربیت کرتے ہیں اور اگرچہ ولی وہ اصلی باپ ہوگا لیکن اپنی تربیت ان کے سپرز کر دی اور یہ تربیت کر رہے ہوں گی پرمیشن سے خب بچے ممکنہ والدین کہیں اپنے ماں باپ کہیں لیکن حقیقی ماں باپ تو نہیں ہیں لیکن تربیت کرنے میں بھی کوئی مزائقہ نہیں ہے خب اپنی اولاد سمجھ کر تربیت کرتے ہیں بہن کی اولادیں بھائی کی اولادیں کوئی حرج نہیں کوئی مزائقہ نہیں ہے بلکل جائز ہے صرف دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے سب سے پہلی بار نصب نصب جس کو ہم حسب نصب کہتے ہیں وہ محفوظ رہنا چاہیے لاکھ ہم نے باپ کی طرح پالا ماں کی طرح پالا لیکن اس کی حقیقی ماں باپ وہ ہی رہیں گے اب جب مناسب سمجھے انسان جس طریقے سے سمجھے اس کو یہ بتائے لیکن یہ بات محفوظ رہنی تھی یہ معاشرے میں لوگوں کے درمیان کہ یہ میری اولاد نہیں ہیں اور قرآن میں صلاحیت صلاحیت کے ساتھ کی نفیہ آئی یہ حرمت آئی ہے کہ انسان کا جو حقیقی بیٹا نہ ہو اس کو انسان اپنا بیٹا قرار دے دے اپنا بیٹا بنا لے اور ہر عیتے وار سے بیٹا بنا لے نہیں یہ جائز نہیں ہے کہ جس کی بنا پر میراز بھی تقسیم ہوگی مرضی سے مل جائے دے ایک الگ بات ہے لیکن حقیقی بیٹا نہیں ہونے گا صحیح پالا ہم نے ساری تربیت کی ہم نے کوئی مسئلہ نہیں کوئی مزائقہ نہیں ہے بس یہ ایک بات نصب حسن نصب محفوظ رہنا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اب یہ اس کا بیٹا ہے جس نے پالا ہے نہیں بیٹا اسی کا رہے گا صحیح اس نے پالا ہے چاہے اسی گھر میں رہے کوئی مزائقہ نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے بس حسن نصب محفوظ رہنا چاہیے ایک بات اور دوسری بات جو مسئلہ پیش آتا ہے بہت زیادہ مسئلہ پیش آتا ہے وہ ہجاب کا مسئلہ پیش آتا ہے خب اگر لڑکی لی ہے تو جو مجازی باپ ہے جس نے اس نے کو تربیت دی ہے خب ممکن ہے لڑکی بالے ہونے کے بعد اس باپ کے لئے نامہرم ہے لاکھ اس نے پالا بچوں کی طرح پالا لیکن جہاں اس کے نو سال مکمل ہوئے جہاں اس پر ہجاب واجب ہوا وہ ممکن ہے کہ یہ شخص جس نے اس کو باپ کی طرح پالا نامہرم ہے پھر وہی والی بات یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہماری عقل قبول نہیں کرتی یہ دین اہلِ بیتے تعلیماتِ الٰہی ہے ہماری عقل کا دخل نہیں ہے لہٰذا اس بات کا خیال رکھا جائے اور وہ کیسے رکھا جا سکتا ہے مثال کے طرح پر بیوی اپنی بہن کے بیٹے کو یا اپنے بھائی کے بیٹے کو پالتی ہے کیونکہ اس کے لئے تو وہ بھانجہ بھتیجہ ہوگا لہذا بڑا ہو گیا بالک ہو گیا خوب وہ خالہ ایک خوبی ہے اور مرد مرد ہے مرد کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے مرد کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ بھی یعنی بیوی کے بہن کا بیٹا ہے ہم جن سے مرد ہے مرد کوئی مسئلہ نہیں ہے لہذا یہ عورت کو اپنے اس بیٹے جس کو اس نے پالا ہے بیٹا سمجھ کر اسے ہجاب کی وہ ضرورت نہیں رہے گی جسے ہم بیٹے کے سامنے ہجاب واجد نہیں اس طرح بھتی اور بھانجے کے سامنے سکے بھتی اور بھانجے کے سامنے بھی ہجاب واجد نہیں ہے یا مثلا شوہر کی بہن کی بیٹی یا شوہر کی بھائی کی بیٹی جو اس کی بھتیجی ہے یا بھانجی ہے اس کو گودھ لے لے اور اس کو پالے وہ بڑی بھی ہو گئی تو بیوی کے لئے ویسے ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ عورت ذات ہے بچی ہے لڑکی ہے اور جب بھالی ہو جائے گی تو کیونکہ اس مرد کی نسبت بھانجی ہے بھتیجی ہے اور بھتیجی اور بھانجی جس طرح بیٹی مہرم جس طرح بھتیجی اور بھانجی بھی مہرم ہے لہذا اس بات پر اگر خیال رکھا جائے تو باد میں کیونکہ باد میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ ہم نے کسی کو بچ پرنے میں پال تو لیا اس کو تو وہ مہرم نہ مہرم کا کوئی ایشو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب بھالی ہو گئے تو بھالی کی جب ایش میں پہنچتے ہیں تو پھر وہ سارے ہجاب کے مسائل اپنے جگہ پر باقی رہتے ہیں اور کسی چیز کا خیال رکھنا ہے وہ میراس کہ میراس بہران ان کو اپنے ایکچوال ماں باپ سے ملے گی اور یہ اگر انتقال کر جاتے ہیں تو یہ ان کی میراس اپنے ان فرزن میں جس کو انہوں نے پالا ہے ان بچوں میں جس کو انہوں نے پالا ہے یہ ان کی میراس میں تقسیم نہیں ہوگی مگر یہ کہ انڈرسٹینڈنی ہو جائے سارے مبارسین راضی ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے برحمتك يا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم